موسیقی شاندار ایکٹنگ دیکھ کر ہر کوئی ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فلم میں نظر آ رہی ہے چاروں لڑکیاں آخر ہیں کون اور ان کی ریل لائف سٹوری ہے کیا اگر نہیں تو یہ خبر یقیناً آپ کے لئے ہے دکرلہ سٹوری اپنی کمائی کہانی اور کاسٹ کی ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ کئی ویوادوں کو لے کر سرخیوں میں فلم کو بین کرنے کی مانگ کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ سے لے کر سوپریم کورٹ تک یاچکا ہی لگائی گئی لیکن بین نہیں لگا جبکہ کئی راجیوں میں اس فلم کو ٹیکس فری کیا گیا ہے حالانکہ تمیلاڈو اور پشم بنگال جیسے راجیوں میں فلم پر پابندی لگائی گئی ہے فلم کی پوری کہانی ان چار لڑکیوں کے اردگرد دکھائی گئی ہے جو اس فلم کی جان ہے دکرلہ سٹوری سودیپ تو سین کے ڈریکشن میں بنی ہے ویپل امرتلال شاہ نے اس فلم کو پروڈوس کیا ہے قریب چالیس کروڑ روپے کی بجٹ میں بن کر تیار ہوئی فلم دیش میں قریب تیرہ سو اسکرینز پر ریلیز ہوئی ہے اس فلم میں ادا شرمان شالینی انکرشنن یوگیتہ بھیانی نے نمہا سدھی ایڈنانی نے گیتانجلی اور سونیا بلانی نے آصیفہ کا رول پلے کیا ہے اور چاروں ہی اداکارہ خاصی چرچاؤں میں ہیں نکیرلہ سٹوری میں شالینی انکرشنن نے نبھایا ہے ادا شرمان کا قردار وہ فلم کی لیڈ ایکٹرس ہے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ادا شرمان کو فلموں میں آئے ہوئے پندرہ سال ہو گئے ہیں ان کی پہلی فلم 1920 ہے فلم میں ان کی ایکٹنگ کو لوگوں نے پسند کیا اس فلم کے بعد ہنسی تو فنسی پھر کمانڈو ٹو سیلفی آدھی فلموں میں انہوں نے کام کیا انہوں نے کئی ساؤت فلموں میں بھی کام کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ادا شرمان بولی وڈ میں اپنے بیانوں اور اپنے گلمرس تصویروں کی وجہ سے خبروں میں چھائی رہتی ہے ابھی ایسی فلم کے لیے باکس آفیس کلیکشن کے لیے میں کیا ہی کروں کیا ہی بولنے ہوں باکس آفیس جس مینز اور لوگ جا کے دیکھ رہے ہیں ابھی انٹرنیشنلی بھی ریلیز ہوئی ہے سویڈن ڈینمارک یوکے میں وہ بین اٹھایا گیا ہے تو ان کی ویڈیوز دیکھیں انٹرنیشنلی بھی دیکھیں بہت بہت خوشی ہوتی ہے ابھی بھی ویسٹ بینگول میں بینڈ ہے ای ہوپ کی ہمارے انڈیا میں ہر جگہ دکھایا جائے فریلی تاکہ لوگ دیکھ کے ڈیسائیڈ کرے کی ان کو پسند آئے یا نہیں بہت پیار مل رہا ہے بہت بہت اچھا لگ رہا ہے دکیرلہ سٹوری میں نمہ کے رول میں یوگیتہ بیہانی نے دمدار ایکٹنگ کی ہے بتا دے کی ستائیس سال کی یوگیتہ بیہانی پریوار سے تعلق رکھتی ہے ان کی پیدائش اور پڑھائی دلی میں ہوئی ہے ایک تا کپور کے ٹی وی شو دل ہی تو ہے کے بارے میں تو آپ بھی جانتے ہوں گے اس شو میں انہوں نے کرن کندرہ کے اپوزٹ لیڈ رول پلے کیا تھا اس کے بعد وہ کوچ میں بھی نظر آئے تھی وکرم ویدہ سے انہوں نے اپنا بولیوڈ ڈیبیو کیا اور اب وہ دہ کیرلہ سٹوری سے خبروں میں دہ کیرلہ سٹوری کی گیتانجلی کا کردار نبھانے والی سدھی اڈنانی ساؤتھ انڈین انڈسٹری کی فیموس ایکٹرس ہے بھلے انہیں ابھی تک بولیوڈ میں نہیں دیکھا گیا ہو لیکن وہ اپنی گلیمرس تصویروں کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتی ہے سدھی نے سال 2018 میں ساؤتھ انڈسٹری میں فلم جمبا لکی دی پمبا سے قدم رکھا وہ انڈسٹری میں ڈیمپل قوین کے نام سے بھی فیموس ہے بہت گرم محسوس ہو رہا ہے کہ اس موومنٹ کا میں پارٹ رہ سکی اور میں تھانکیو کہنا چاہوں گے ویپل شاہ دادا اور آشن شاہ کو کہ ان کے وجہ سے یہ جو پچھر بنی ہے جو لوگوں تک پہنچی ہے اور دولت شورت نام وہ تو مطلب ایک ایک ایکٹر کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت لائف میں ایک بار ایسا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے ایک اتنا بڑا کام کرو جو لوگوں تک پہنچے اور وہ لوگوں کی بھلائی کرے اور اس سے بڑی بات ہمارے لئے نہیں ہو سکتی ہے اور دا کیرلائی سٹوری میں سونیا بلانی نے آصفہ کا رول پلے گیا ہے فلم میں ان کا دمدار نگٹیو رول ہے بتا دیں کہ سونیا ہندی ٹی وی شو کی ڈیٹیکٹیو دیدی کے نام سے مشہور ہے وہ بڑے اچھے لگتے حصے لے کر تو میرا ہیرو سیریل کے لئے بھی وہ کافی لوگ پری ہے آگرہ کی رہنے والی سونیا ٹرینڈنگ ڈانسر بھی ہے ٹی وی کے علاوہ انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا ہے انہوں نے سال دوہزار سولہ میں فلم تم بین سے اپنا ڈیبیو کیا تھا ان کی دوسری فلم بازار ہے جس میں وہ سیف علی خان کے ساتھ دیکھی گئی تھی اچھی بات یہ ہے کہ صرف فلم بنا کے ہم نے اسے وہیں نہیں چھوڑ دیا آگے بھی جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں بہت لوگوں نے questions پوچھے تھے کیا ہوا ہے کسی کے ساتھ ہوا بھی ہے یا نہیں ام شور آدھے answers آپ کو فلم دیکھ کے مل گئے ہوں گے آدھے آج مل جائیں بیرہ رپورٹ پیٹی سی نیوز اتر پردیش